تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975 تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کرینڈر پر آج تاریخ ہے تئیز الحجہ انگریزی تاریخ جولائی بھی تئیز ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے حرمین شریفین کی حرمت سرخ لکیر ہے صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے صدر شیخ عبد الرحمن صدیس نے حرمین شریفین اور مقدس مقامات سے متعلق زوابط اور ہدایات پر عمل کرنے اور ان کی مکمل تعمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے زوابط اور قوانین کے خلاف فرضی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ حرمین شریفین کے حرمت سعود یا عرب کے لیے ایک سرخ لکیر ہے اور جو لوگ اس کے خلاف فرضی کرتے ہیں انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا چاہے ان کی قومیت یا نوئیت کچھ بھی ہو ان کا کہنا تھا کہ حرمین شریفین کے امور میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں صدارت عامہ حرمین شریفین کے امور میں خود مختار ہے انہوں نے ان حفاظتی جرائم پر تازیری سزائیں لاغو کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ہر ایک سے اس مذہبی اور قومی ذمہ داری میں تعاون کرنے کی اپیل کی ادھر غیر مسلم اور یہودی صحافی کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے میں مدد فراہم کرنے پر ایک سعودی شہری کو حراست میں لے لیا گیا ہے جس کے بعد اس کے خلاف عدالتی کا روائی کی جائے گی سعودی شہری کو جمعہ کو حراست میں لینے کے بعد پبلک پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا گیا اس پر الزام ہے کہ اس نے غیر مسلم اور یہودی صحافی کی مکہ مکرمہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے میں مدد کی تھی اس پی اے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سعودی شہری کا کیس سعودی پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جس نے غیر مسلم صحافی جس کے پاس امریکی شہریت ہے اس کی مقدس شہر مکہ میں داخلے اور اس راستے سے منتقل کرنے میں مدد کی جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ اسے اس لیے گریفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے جمعہ کو مکہ پولیس کے ترجمان نے متنبع کیا کہ سعودی عرب آنے والے غیر ملکی ملک کے قوانین کا احترام اور ان پر عمل کریں خاص طور پر مکہ میں مزید حرام اور مدینہ میں مزید نبوی سے متعلق مکہ پولیس کے ترجمان نے مزید کہا کہ غیر مسلموں پر پابندی کی کسی قسم کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو سزا دی جائے گی حمزہ شہباز شریف نے وزارت آلہ کا حلف اٹھا لیا نو منتخب وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے اپنے اہدے کا حلف اٹھا لیا ہے تفصیلات کے مطابق گوونر ہاؤس لاہور میں ہونے والی تقریب میں گوونر پنجاب بلیغ الرحمن نے حمزہ شہباز سے ان کے اہدے کا حلف لیا اس موقع پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے تقریب میں شرکت کی وزیر آلہ پنجاب کے حلف برداری کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنان نے اپنی اپنی جماعتوں کے حق میں نعرے لگائے یاد رہے کہ گدشتہ روز وزیر آلہ پنجاب کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس تقریباً پونے تین گھنٹے کی تاخیر سے شام سات بجے شروع ہوا جس کے بعد ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے ووٹنگ کا عمل شروع کر آیا ووٹنگ کے نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی نے ایک سو چھاسی ووٹ لیے جبکہ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز نے ایک سو اناسی ووٹ لیے تاہم ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے قاف لیگ کے سربراہ چودری شجاعت کے خط کو پڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے قاف لیگ کے ارکان کو حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی تھی ڈپٹی سپیکر کا کہنا تھا کہ اس خط کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جتنے بھی ووٹ قاف لیگ کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ مسترد ہوتے ہیں اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ دس ووٹ ختم ہونے کے بعد حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئے ہیں سودانی فوج سیاست سے دستبردار اقتدار آوامی نمائندوں کے حوالے کرنے کا اعلان سودانی خودمختار کونسل کے نائب چیئرمن محمد حمدان نے جمعہ کی شام کہا کہ خودمختار کونسل نے سیاست چھوڑ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فوج نے اقتدار آوامی نمائندوں کو سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ خودمختار کونسل کسی ایسے اختیار سے چمٹی نہیں رہے گی جو خون ریزی اور آدم استحکام کا باعث بنے انہوں نے خبردار کیا کہ قبائلی تنازوات نفرت اور نسل پرستی کا پھیلاؤ سودان کو تباہی کی طرف لے جائے گا سودانی فوجی جنرل نے مزید کہا کہ ہم سودان میں چھوپی اس کی موں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے یک جہتی کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے سودانی فوج اور سیکیورٹی نظام میں اصلاحات کو نافذ کرنے کے عظم کا بھی اعلان کیا انہوں نے قومی اور سیاسی قوتوں پر بھی زور دیا کہ وہ عبوری حکومت کے اداروں کی تشکیل میں تیزی لائیں عبوری دور کے تحفظ اور آزادانہ و منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے عظم کا یادہ کریں خیال رہے کہ سودان میں فوج سن دو ہزار انیس میں سابق صدر عمر البشیر کا تختہ الٹکا اقتدار میں آئی تھی جس کے بعد فوج نے کچھ سیاسی نمائندوں کو ساتھ ملا کر ملک کا اقتدار سنبھالا تھا مگر سودان میں فوج کے اقتدار کی وجہ سے سیاسی استحکام نہیں آسکا حکومت اور علماء پر بغیر ثبوت الزام قابل سزا ہوگا افغانستان میں جس کو تالیبان اسلامی عمارت کا نام دیتے ہیں تالیبان کے رہنما ملہ عبت اللہ خونزادہ نے کہا کہ عمارت اسلامیہ کے خلاف بینہ ثبوت الزامات لگانے کی ممانعت ہوگی مقامی ذرائع بلاق کے مطابق تالیبان کے مرکزی ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ متعدد احادیث بغیر ثبوتوں کے لگنے والے الزام کو جھوٹ قرار دیتی ہیں اور ایسے الزامات قابل سزا ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ تمام شہریوں اور میڈیا تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکم نامے پر فوری طور پر عمل درامت کریں تالیبان کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق اسلامی اقدار اور اسلامی شریعت کے مطابق اہدداروں کے بارے میں غیر ضروری الزامات اور غیر درست تنقید کی اجازت نہیں ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ افواہوں کی اسلام میں گنجائش نہیں کیونکہ اس سے مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلتی ہے اور اس سے اعتماد کی نفی ہوتی ہے اور حوصلے متاثر ہوتے ہیں تلو نیوز کے مطابق علماء کرام اور حکومتی ملازمین کی زبانی کلامی جسمانی حرکات یا کسی بھی دوسرے طریقے سے تضحیق مناسب نہیں ہے یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب تالیبان کی تحویل میں رہنے والی اسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی صحافی لین اوڈالین نے تالیبان سے رہائی پانے کے بعد افغانستان چھوڑ دیا تھا اور پاکستان چلی گئی تھی تالیبان کے وزیر خارج عبدالقہار بلخی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آسٹریلوی صحافی کو افغانستان میں کام کرنی کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ موجودہ حکومت کے خلاف مسلح مزاہمت کی کھلم کھلا حمایت کرتی رہی ہیں اور وہ خلاف ورزیوں سے متعلق بھی غلط ریپورٹنگ کرتی رہی ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ آسٹریلوی صحافی نے افغانستان میں اپنی موجودی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا لیکن عہدے داروں نے انہیں اس صورت میں ملک میں رہنے کی پیشکش کی تھی اگر وہ اپنے کسی بھی دعوے کے حق میں ثبوت فراہم کر سکیں بیان میں کہا گیا کہ طالبان ان صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جو صحافت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں صدر اردوگان کی سالیسی میں روس یوکرین تاریخی معاہدہ کیا اب گندم کی عالمی قیمتیں کم ہو جائیں گی روس اور یوکرین نے جمعہ کے روز ان آج کی برامدات کے لیے بہر اصوت کی یوکرینی بندرگاہوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں اس معاہدے سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ روسی حملے سے پیدا ہونے والے بین الاقوام خوراک کے بہران کو کم کیا جا سکتا ہے خبر رسائدار رویٹرز کے مطابق یہ معاہدہ اقوام متحدہ اور ترکی کی سالیسی میں ہونے والی دو ماہ کی باتچیت کا نتیجہ ہے جسے اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ایک پیکیج کا نام دیا ہے اس معاہدے کے مطابق موسکو سخت مغربی پابندیوں کے باوجود روسی اناج اور خات کی ترسیل میں نرمی کرتے ہوئے یوکرینی اناج کی برامدات کو بحال کر دے گا اس معاہدے سے روسی اناج کی برامدات کو بھی فائدہ ہوگا یہ معاہدہ ترکی کے شہر استانبول میں روسی نمائندوں اور یوکرینی نمائندوں کے درمیان ہوا دونوں نے ایک معاہدے پر دستخط نہیں کیے بلکہ ایک معاہدے کی دو الگ الگ نقول پر ایک بڑی میز کے دو مختلف اطراف میں بیٹھ کر دستخط کیے ہیں میز کے درمیان میں ترک صدر رجب طیب اردوگان اور اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس بیٹھے ہوئے تھے یوکرین کے صدارتی معاوین نے جمعے کے روز اپنے موقف کی وضاحت میں کہا تھا کہ ان کا ملک روس سے براہ راس معاہدہ کرنے کے بجائے ترکی اور اقوام متحدہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرے گا جنہوں نے اس معاہدے کی سالیسی کی ہے جبکہ روس نے ایک جیسے معاہدے پر انہی سالیسوں سے اسی معاہدے پر دستخط کیے ہیں دنیش گناوردنے نے سی لنکا کے نئے وزیر آزم کا حلف اٹھا لیا بائیں بازو کی سیاسی جماعت کے رکنے اسمبلی دنیش گناوردنے نے سی لنکا کے پندروے وزیر آزم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے عالمی خبر رسائدارے کے مطابق بترین مالی بہران کے شکار سی لنکا میں رانیل وکرمہ سنگے کی صدارت کا احدہ سمالنے کی صورت میں خالی ہونے والے وزیر آزم کے احدے پر قائد ایوان اور سابق وزیر دنیش گناوردنے نے حلف اٹھا لیا نو منتخب صدر رانیل وکرمہ سنگے نے تیہتر سالہ وزیر آزم دنیش گناوردنے سے وزیر آزم کے دفتر میں احدے کا حلف لیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور وزیر آزم ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرین کی بڑی تعداد موجود تھی نئے وزیر آزم دنیش گناوردنے کی تقروری صدر رانیل وکرمہ سنگے نے کی تھی دونوں اسکول کے دنوں کے دوست بھی ہیں خیال رہے کہ دنیش گناوردنے سی لنکا سے فرار ہو کر مستعفی ہونے والے سابق وزیر آزم مہندہ راجہ پکسے کے قریبی ساتھی اور ان کے سیاسی خاندان کے حلیف ہیں دنیش گناوردنے نے اپنے والد کی طرح بائیں بازو کی سیاست کی اور انیس سو ستتر سے مسسل پارلیمنٹ کا حصہ بنتے رہے اور اس دوران خارج امور تعلیم پانی اور نکاسی آپ کے وزیر رہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کے اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں